محمد و نسلی و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر دنی نوی ایک امسو سے شروع کریں گے كذالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق وقد آتیناک من لدن ذکرا من اعرض عنہ فا انہو يحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیه وساء لهم یوم القیامت حملا یوم ينفخ فی السور ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی جلکریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی جل امیزی وعلى آلیه وبارک وسلم كذالک نقص اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں علیک آپ کے سامنے من انبائی خبروں میں سے ما ان امتوں کی قد سبقا تحقیق جو گزر چکی ہیں وقد آتیناکا اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو من لدن نا اپنی طرف سے ذکر ذکر من اعرضان ہو جو اعراض کرے گا ذکر سے فئنہ ہو پس بے شک وہ یحملو اٹھائے گا یوم القیامت قیامت کے دن وزرہ بوجھ خالدین فیہی ہمیشہ رہیں گے اس میں وساءالہم اور برا ہوگا ان کے لئے یوم القیامہ قیامت والے دن حملان بوجھ یوم ینفخو فی السوری جس دن پھونکی جائے گی بگل ونحصر المجرمین اور ہمیں کٹھا کریں گے مجرموں کو یوم ائذن زرقا اوزن نیلی آنکھوں والے ہوں گے عزیزان اکرامی سلمہ سپارہ سورہ تاہا آیت نمبر 99 سے لے کے 102 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے پچھلے کئی رکعوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فراؤن بنی اسرائیل اور شامری ان کے بارے میں آپ تفصیلاً بات سن چکے ہیں اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو واقعات بیان کیے ہیں پچھلے امتوں کی تباہی کے اسی طرح جو لوگ ناکام ہوئے اللہ کے ہاں مبوض ٹھہرے ہیں اللہ نے دنیا میں بھی ان کو سزا دی آخرت میں بھی دی ہے تو ان کے واقعات کو اللہ نے قرآن کریم میں کیوں بیان کیا ہے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے تو فرمایا کہ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں جس طرح ہم نے تفصیل کے ساتھ موسیٰ اور حارون علیہم السلام اس طرح فراؤن اور سامری کا قصہ بیان کیا ہے فرمایا اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں من انبائی کہ بعض یعنی خبروں میں سے کچھ یعنی کچھ امتوں کے قصے بیان کیے اور کچھ کے قصے بیان نہیں کیے تو فرمایا کہ ان امتوں کی خبریں قد سابق جو پہلے گزر چکی ہیں جس طرح ہم نے یہ واقعہ بیان کیا اسی طرح پہلی امتوں کے واقعات میں سے بھی کچھ کچھ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو یہ واقعات کو بیان کرنے کی حکمت اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں بس آپ بیان کریں حالات تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے نافرمانوں کا حشر کیا کیا ٹھیک ہے جی یہ بیان کرنے کی علت اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قصص کو قرآن کریم میں اس لئے بیان فرمایا تاکہ لوگ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس سے غور و فکر بھی کریں اور اسی طرح عبرت کا حاصل کریں اور جو نیک لوگ تھے ان کے ساتھ اللہ کی کیا معاملات تھے تاکہ نیکی کی کام میں مسلمان اور زیارہ آگے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں وَقَدْ آتَئِنَا کا اور تحقیق ہم نے دیا آپ کو مِن لَدُنَّا اپنی طرح سے ذکر ذکر یہ قرآن پاک کا نام ذکر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم اس کی کیا کرنے والے ہیں بھئی حفاظت کرنے والے سورہ حجر آیت نمبر نو ہے تو فرمایا کہ یہاں پہ قرآن کریم کو اللہ نے ذکر کے نام سے تعبیر فرمایا ہے اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی لے لے اس کو کون بگاڑ سکتا ہے بھئی دنیا کفر نے پورا زور لگایا ہے قرآن کریم میں تحریف کرنے کا لیکن آج تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکا نہ کیامت تک کامیاب ہو سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مرہومہ نے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کی لب و لہجہ کی حفاظت کی ہے ترجمہ و تفسیر کی حفاظت کی ہے لہذا جتنے بھی کی حفاظت کے لئے الحمدللہ علماء اہلاللہ سلحانے آج تک وہ انتظامات کی ہیں اور قیامت تک یہ کرتے رہیں گے فقاہ کرام رحمہ اللہ جو دین کو بخوبی دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں یعنی اترہ ہے قرآن کریم پورے کا پورا ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے تو لہذا مسلمانوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جس جگہ جماعت ہوتی ہے تراوی میں وہاں ایک مرتبہ قرآن کریم کا سننا فرمائے یہ سنت موقعہ ہے کیا بھئی نفل نہیں ہے یہ بات ذہن نشین فرمالیں فقہائے کرام آلیہم عزام جو بڑے بڑے فقہائے ہیں ان کا یہ فتوہ ہے کیونکہ قرآن کریم نمزان میں نازل ہوا ہے اس لئے اس کا حق یہ ہے کہ لازمی طور پہ پوری تراوی میں پورے رمضان مبارک میں ایک مرتبہ قرآن کریم کو سنا جائے اور یہ سننا کیا بھئی سنت موقعہ ہے غیر موقعہ نہیں ہے کہ آپ سننے تو سواب ہے نہ سننے تو کوئی گناہ نہیں ایسی بات نہیں یہ نفل نہیں ہے بلکہ کیا بھئی سنت ہے اور سنتوں میں بھی کیا ہے سنت موقعہ ہے تراویہ کا پڑھنا اور اس میں قرآن کریم کا سننا تو فرمایا کہ قرآن کریم کو ایک مرتبہ سن لیں گے تو ممکن ہے اس سننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق بھی اور اس کو سمجھنے کا شوق بھی نصیب فرما دے تو قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے اور دوسرے نمبر پہ فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والی کتاب ہے تو بعض جگہ پہ اللہ نے قرآن کا نام قرآن بھی فرمایا بعض جگہ پہ فرقان بھی فرمایا اور کئی جگہ پہ اللہ نے ذکر بھی فرمایا تو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اپنی طرف سے جو ذکر آپ کو دیا ہے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وَقَدْ آتِينا قَمِلَّ دُنَّا ذِكْرَا تاکہ لوگ اس سے کیا کریں بھئی نصیحت کو حاصل کریں اور ساتھی یہ بات بھی بیان فرمائی فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ جو قرآنِ کریم سے اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا اس کا کوئی وَبَال بھی ہے ٹھیک ہے بھئی ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے اور ایک نہیں پڑھتا ٹھیک ہے جی ایک قرآنِ کریم کے معنی مفہوم کو سمجھ کیا عمل کرتا ہے نہیں سمجھتا اب جائیسی بات ہے کہ جو کرنے والے ہیں تلاوت کرنے والے ہیں اس قرآنِ کریم کو سمجھنے والے ان کا تو اللہ تبارک و تعالی اعزاد و اکرام فرمائیں گے کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے قرآن کے لئے وقت نکالا اور جو نہیں پڑھتا نہ تلاوت کرتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے نہ اپنی زندگی میں اس کو لاتا ہے تو گیا یہ قرآنِ کریم کا عملی طور پر ایک قسم کا انکار کرنا تو جو عملی طور پر قرآنِ کریم کا انکار کر رہے اس کے بارے میں پھر اللہ کیا حکم دے رہے فرمائے من اعراض عنہ جو اعراض کرے گا اس ذکر سے یعنی قرآنِ کریم سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يُومَ الْقِيَامَةِ بِزْزَرَا فرمائے پس بشک وہ اٹھائے گا قیامت والے دن بوجھ انکار کا اس کا یہ جو انکار کرنا یہ معنوی طور پر ہے اور کیونکہ اس نے عملی طور پر قرآنِ کریم کو بڑا نہیں ہے تو فرمائے کہ یہ معنوی طور پر اس کا بوجھ اپنے کندے پر اٹھائے گا جیسا کہ آدمی یہ کہتا ہے میرے پیچھے کھانے والے دس لوگ ہیں تو دس کا بوجھ میرے کندوں پر ہے ایسے کہتے ہیں نا بھئی میرے سر پر کرز ہے میرے سر پر میرے کندوں پر کرز کا بوجھ ہے تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پیسے دینے وہ اس کے کندے پر سوار ہیں لیکن ایک بوجھ ہوتا ہے ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ اتنے جہلا فراد کی میرے ذمہ داری ہے ان کا خرچہ پورا کرنا وہ میں کیسے کروں گا تو فرمائے جو قرآنِ کریم سے اراز کرے گا وہ نافرمانی کا بوجھ اٹھانے والا ہوگا قیامت والے دن جس طرح دوسرے بوجھ اٹھائے گا حلط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت سنائی کہ جس شخص نے چوری کی قیامت والے دن وہ چیز اس کے کندے پر ہوگی وہ چیز کہاں گی بھئی کندے پر ہوگی کسی نے ایک اونٹ چرایا اس وقت اونٹ بہت ہوتے تھے عرب میں اب بھی ہیں تو فرمائے وہ اونٹ اس کے کندے پر سوار ہوگا ٹھیک ہے جی تو سننے والے نے اگر کسی نے بکری چرائی ہے تو بکری بھی اس کے کندے پر ہوگی تو سننے والے نے یعنی ایک باس بیٹھا ہوتا تو اس نے گویا کہ تنز کیا یا اس نے مذاق اڑایا کہنے لگا حضرت ایک آدمی نے اونٹ چوری کیا گائے چوری کیا تو چھوٹی سی گردن پر اتنا بڑا اونٹ کیسے اٹھا لے گا یا کسی نے سو اونٹ چرا لیے ہیں تو سو اونٹ اپنی گردن پر کیسے لادگلائے گا جبکہ گردن تو بندے کی بہت چھوٹی ہوتی ہے تو حیط ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی رسول ہیں اور بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات لی ہیں تو اصل تو مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسخرا کرنا یا ان کو مذاق کرنا تھا تو آگے بھی حضرت ابو حریرہ تھے فرمایا کہ انہوں نے کہ تُو نے یہ حدیث نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض مجرم قیامت کے دن ایسی ہوں گے کہ ان کے کندے کو اتنا چوڑا کر دیا جائے گا کہ تیز رفتار گوڑا اس کے کندے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تین دن میں پہنچے گا بندے کا صرف کندے کا کتنا فرمایا کہ تین دن مسلسل گوڑا بھاگے کندے کے ایک کنارے سے لے کے تو دوسرے کنارے میں تک کب پہنچے گا بھئی تین دنوں کے اندر پہنچے گا تو اس آدمی سے پوچھا تُو نے یہ حدیث نہیں سنی تو اس نے کہا جی سنی ہے تو فرمایا کہ مجرموں کو اہد پہاڑ کے برابر چوڑا کر دیا جائے گا جتنا وہ پھیلا ہوا ہے اس نے کہا جی یہ بھی میں نے سنی ہے تو فرمایا اہد پہاڑ پہ جتنے بردی اونٹوں کو بٹھا لو ارز کرنے کا مقصد ہی ہے کہ وہ اونٹ یا وہ جانور اس بندے کے کندے پر ہوں گے اور ساری دنیا کے سامنے یہ ذریعہ رسوہ ہو رہا ہوگا آج تو چھپ جائے گی نا چھوڑی میری اور آپ کی لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ چھپیں گے نہیں انبیاء بھی بیٹھے ہیں سارے اور امتیں بھی بساری ہیں بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو زکاة کو ادا کرو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اونٹ اس کی گردن پر ہو اور آوازیں نکال رہا ہو اور اٹھانے والا کہے یا رسول اللہ آغسنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امداد کرو اور میں کہہ دو فرمایا میں ترے لئے اللہ کی طرف سے کسی جیس کا مالک نہیں ہوں میں تجھے تبلیغ کر چکا ہوں اپنے آپ بغتو میدان حشر میں ہمارے پاس کونسی بسمت ہے بھئی کونسی امید ہے ایک آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آقا خود فرما رہے ہیں کہ یہ چور اپنے کندے پر چوری کا سمان لے کی ہے اور مجھے حشر کے میدان میں کہہ یا حسلہ میری مدد کرو میرے لئے سفارش فرما دیں یا کوئی معاملہ کرے جو میں بج جاؤں تو فرمایا میں اس موقع پہ کیا جواب دوں گا فرمایا میں اللہ کی طرف سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں آج تمہیں اپنی خود بغتنی پڑے گی تو ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو چور کے بارے میں فرمایا ہے پوپی ہے ایمان اللہ چکلی کلمہ پڑا ہوا ہے صحابیہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوپی سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے میری پوپی انکذی نفسا کی من الناب فانی لا املک لگا من اللہ من شیع املک لگی من اللہ من شیع فرمای اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس لیے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شئے کا مالک نہیں ہوں یعنی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نبی کی پوپی عمل نہ کروں کوئی بات نہیں ہے فرمای اللہ کے لئے کے سامنے تو میں خود اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا اور دوسرے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعین ہی یہ بات اپنی چہیتی لارڈی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہو فرمایا میری پیاری بیٹی حدیث مبارکہ میں آگے میرے پاس جو مال ہے مانگو اس میں سے جو چاہو میں دریعہ نہیں کروں گا آپ کو دے دوں گا لیکن ان کے دی نفسہ کی من النار اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَاكِ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا بے شک میں اللہ تعالیٰ کے گرفت سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے مال ہے دولت ہے کوئی بھی چیز ہے یہ تم لوگ مجھ سے مانگو میں دے دوں گا باپ ہے نا باپ نے تو بھائی اولاد کے خرچے پورے کرنے لیکن فرمائے اللہ کی عذاب سے بیٹا میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا یہ حدیث میں بارک ہے یہ کسی عالم یا بڑے مولوی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوپی سے فرمارے اور اپنی بیٹی سے فرمارے کہ اپنے لئے خود عمل کرو میں اور آپ کس باگی مولی ہیں بھائی میں اور آپ کس عمار میں آئیں گے تو لہٰذا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صرحات فرما دی کہ چور آدمی اپنے مسروکہ مال کو اپنی گردن پر لات کے لے کے آئے گا اور مجھے اگر مدد کے لئے بکارے گا میری سفارش کر دو تو فرمائے میں اس کی سفارش نہیں کر سکوں گا خالدین افیہی ہمیشہ رہیں گے اس بوجھ میں وہ بوجھ ان کی گردن سے نہیں ہٹے گا وساءالہم یوم القیامت حملا اور برا ہوگا ان کے لئے قیامت والے دین یہ بوجھ انکار اور نافرمانی کا یہ صرف چوری کا بوجھ نہیں ہے بھئی آپ کہیں گے بھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ جو انکار کیا جارہا ہے فرمائے جو قرآن کریم سے لوگ اعراض کرتے ہیں عملی طور پر نہ کلاوت کرتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ آگے دوسروں لگ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی انکار ہے یہ بھی ایک بوجھ ہے یہ اپنے کندے پر بندہ اٹھا گئے اللہ کے حضور پیش ہو گیا فرمائے یہ ان کے کندوں سے اترے گا نہیں جب تک ان کو اٹھا گئے ان کے اصلی ٹھکانے تک نہ پہنچا دیا جائے تو فرمائے برا ہے وہ بوجھ قیامت والے دین انکار اور نافرمانی کا یوم ایون فاخو فی السوری جس دن پھوکی جائے گی بگل یعنی سور کے اندر پھوکا جائے گا حد اسرفیل علیہ السلام جھکے ہوئے ہیں رکوع کی حالت میں اس طرح کھڑے ہیں یہ سور ان کے موں کے اندر ہے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو وہ سور کے اندر پھوک ماریں گے اور ساری کے ساری دنیا کیا ہو جائے گی بھئی فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اس وقت اگر کوئی چیز رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہے گی وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ ہم جمع کریں گے مجرموں کو یوم اِذٍ ذُرُقَا اس قیامت والے دن یعنی بلی کی آنکھوں والے باقی یہ تفصیل ہے اس میں انشاءاللہ کا اللہ پزر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیح فرمائے